موسیقی 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 کی گئی تھی یہاں پر بھی جس طرح ہاتھ لہرہا کر عوام سے مخاطب ہوتے دیکھا جا رہا ہے پر اصل میں وہاں لوگ ہیں یہ نہیں لہذا میڈیا کی توجہ اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتوں کو بارہ کرتے ہوئے ہمارے معزز وزیراعظم کو دیکھا گئے ٹرنان تو خالی ہے پھر ہاتھ کس کے لیے لہرہا جا رہا ہے تو جواب بتایا گیا کہ جو لوگ گھروں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وزیراعظم ہاتھ ہلا کر انہیں مبارک بات دے رہے ہیں کھر ایک اور ویڈیو دیکھئے 2019 میں کشمیر سری نگر میں بوٹ کے سواری کے وقت بھی اسی طرح ہاتھ لہرہ رہے تھے پر یہاں بھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا 2018 کا یہ بھی ویڈیو دیکھیا اسام کا بوگیویل بریج جب بڑے ہی جوش کے ساتھ اور مسکراتے بیٹھے ہوئے ہاتھ کو لہرہ کر رہا ہے عوام کا شکریہ کر رہے ہیں یا عوام سے مخاطب ہو رہا ہے پر یہاں بھی آپ کو کوئی ان کی طرف دیکھ تھا انسان نظر نہیں آئے گا بیچارے کچھ لوگ اپنی ہی پریشانی ہوئے ٹرین میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کا نظارہ ہے اور وزیراعظم موڈی کی طرف کوئی بھی ہاتھ ہلا نہیں رہا اور نہ ہی دیکھ پا رہا ہے لیکن میڈیا کوریج اور مقبولیت کے لیے مستقل اس طرح کے کاموں کو بینا تھکے جیسا امومن کہا جاتا ہے کہ 18 گھٹے کام کرتے ہیں تو بینا تھکے یہ اس طرح کے حرکتوں کو انجام دیتے رہتے ہیں تیجس میں بیٹھ کر ہاتھ ہلانے کو کانگریس نے بھی خوب ٹرول کیا ہے کسی نے آسمان میں ہزاروں کلومیٹر اوپر دیوی دیوتاوں کو آشروعات لیا کیا کہا تو سپریہ سری نے اتنے بادلوں کے اوپر کسے ہاتھ ہلائے جا رہا ہے کہتے ہوئے لا الاج اتنا ایک ہی لبز لکھا ہے وہیں دوسری اور امیچھا نے تیجس میں بیٹھ کر ہوای سفر کرنے پر مبارباد پیش کی تو عوام نے جنگ کر لہا تھا تب جا کر بھارت کے سائنٹیسٹوں کی تاریخ مجبورن وزیر اداخلہ امیچھا کو کرنی پڑی مطلب کسی طرح چناؤں میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اسی کی ایک کڑی ہے اب ایک کا اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں بھاجپا کے لیڈر یا ملے یا فیر بڑے کاہی اب کتنے اپنے میار سے گرتے ہیں اسے آج دیکھنے کو ملاحال یہ میں کشمیر میں شہید ہوئے کپتان شبم گپتہ کی ماں بلک کر رو رہی تھی وہ ماں جو اپنے بیٹے کو گھوانے کے گم میں بے ہوش ہو رہی تھی اور وہاں بھاجپا کے وزیر یوگہ اندر اپا دھائے گھر سے باہر لاکر اس ماں کے ہاتھ میں چیک ٹھوس رہے اس ماں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بے ہوش ہو رہی ہے وہ کہہ رہی کہ اس طرح نہ کیا جائے بیٹا شہید ہو چکا ہے اور بھاجپا کے وزیر زبران تصویر اور میڈیا کے سامنے اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں چیک کو زبران ہاتھ میں پکڑواتے دیکھا جا رہا ہے آج یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئے کہ سستی مقبولیت حاصل کرنے کے چکر میں شہید کی ماں تک کا اپمان اینکہ توہین کس حد تک جا کر آج کے سیاست دان کرنے سے نہیں چکتے انہیں تو اپنی سیاست اپنا رتبہ بڑھانے کی فکر رہتی ہے بھارت کی ڈیش بھکت پارٹی ڈیش بھکت حکومت اور ڈیش بھکت وزیر کا یہ منظر یقینا شرمنا کر دینے والا رہا شہید کی ماں کھڑی نہیں ہو پاری اب دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ویڈیو چل رہا ہے شہید کی ماں کھڑی نہیں ہو پاری کسی گھر والے رشتیدار ان کو سبھالنے کی کوشش کرے لیکن منتری کو فکر ہے کسی طرح چھتسویر ویڈیو آئے شہید کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے میرا بیٹا خوایا ہے کم سے کم اس کے لیے اس طرح کا مزارہ تو نہ کرو مجھے میرا بیٹا لوٹا دو مجھے روپیہ نہیں چاہیے لیکن اپنے آپ کو بڑے ہر راشتروادی کہلانے والے یوگی کے وزیر چیک کو زبران ٹھوستے میں فوٹو شوٹ کرنے میں لگے ہوئے واضح رہے کپتان شبم گپتہ کی شادی ہونے والی تھی پورا گھر شادی کے تیاریوں میں لگا تھا اور کپتان شبم گپتہ کی مر بیڑ میں ماؤت ہو گئی کشمیر میں دیش کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے آپ جوان بیٹا چلا جائے تو اس ماں کی کیا قیفیت ہو سکتی ہے لیکن یوگی حکومت کی بے شرمی کے ہاتھ دیکھتی ہے کس طرح کیمرہ میڈیا کے سامنے چیک دینے کی تصویریں زبران کھیچی جاری ہے ماں اس طرح کا تماشاں مت کرو کہہ رہی تھی لیکن بھاچپا منتر کی بے شرمی کہہ سکتے ہیں تصویریں کھیچنے میں لگے ہوئے تھے خیر مقامی خبروں کی طرح بھی بڑھتے ہیں آج مقامی خبروں میں اہم خبر کے طور پر آج کینٹونمنٹ کے سی او کے آنمد نے خودکوشی کی واضح رہے کینٹونمنٹ میں رشوت خوری کے فریاد کے بعد مرکزی ایجنسی سی بے ایک کی جانب سے کی جاری تھی دو دن پہلے کیانٹ نے اپنے کام کرنے والوں کو چھٹی دیتے ہوئے کہہ تھا کہ دو دن بعد آؤ لہٰذا آج صبح اگھر میں لاش ہوئی اب اس کی کیا وجہ ہے کیا واقعی خودکوشی ہے یا کوئی اور پہلو بھی ہے اس کی جائد جاری ہے آج آرمی بریگیڈیر پولیس کمیشنر صدرام اپا ڈی سی پیر روحن جگدیش یا میلے نورت جنب آسیف سیٹ نے یہاں پہنچ کر جائزہ لیا دو دن پہلے ہی خودکشی کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کیونکہ جسم سے یہ بدبو آ رہی تھی ایک آلہ آفسر کی موت بہت کچھ بیان کرتی ہے کیونکہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑے بڑے عہدے پر فائز آفسران اگر مختلف محکموں کا جائزہ لیا جائے تو رشوت خوری میں یہ تمام آفسر ملویس نظر آ رہے ہیں کہ آنند کی موت کے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں رشوت خوری ایک شخص انجام نہیں دے سکتا لہٰذا اس کی گہری تحقیقات ضروری ہے ایسا عوام میں کہتے ہوئے دیکھا گا اتنا تو ضرور ہے کہ بڑے پیمانے پر سرکاری گہر سرکاری محکماؤں میں رشوت خوری کی جڑے داخل ہو چکے جن پر نکیل کسنا ضرور ہے آج کا خبر نمہ کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حفیظ